اسلام علیکم سٹوڈنٹ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے سٹوڈنٹ آج کی ویڈیو جس ٹوپیٹ پہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بی اے بی ای سی کا سبجیکٹ ہے معاشیات تو اس میں آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ جو اس کا پیپر پیٹرن کیا ہے اور کس طرح سے مطلب پیپر میں کوسچن آتے ہیں مطلب یہ کہ اس کا تھیوری کا پارٹ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اس کا میتھمیٹیکل کا تو کتنے کوسچن ہوتے ہیں جو آپ نے میتھمیٹیکل کے پوزشن سے کرنے ہوتے ہیں اور کتنے کوسچن ہیں جو آپ نے تھیوری والے پارٹ سے کرنے ہوتے ہیں اس کی امپورٹنٹ کوسچن آلریڈی میں نے بتایا ہوئے ہیں میری چینل پر ویڈیو مجود ہے اگر کسی کو وہ چاہیے ہوں کس نے دیکھنے ہو تو وہ وہاں سے ویڈیو دیکھ سکتا ہے تو آپ نے ویڈیو سکیپ نہیں کرنی انٹا گلاس میں دیکھنا ہے پیپر ایگزیمنیشن ہال میں بیٹھنے سے پہلے آپ کو اس بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ پیپر پیٹرن کیا ہوگا اور کتنے کوسچن آٹیم کرنے ہوتے ہیں اور کتنے پارٹ ہوتے ہیں اور کہاں سے کرنے ہوتے ہیں مطلب کہ اس پارٹ سے کتنے کتنے تو آج سب کچھ اس ویڈیو کے اندر میں بتاؤں گی جیسے ایک بچے کا کمنٹ پی آیا تھا تو اس نے اس کمنٹ میں یہ پوچھا کہ اگر ہم میتھمیٹیکل والے جو پوشن ہیں اس میں سے کوسچن نہ کریں صرف تھیوری کے کوسچن نہیں کر لیں تو کیا پیپر میں پاس ہو جنگ تو اس کی اس کوسچن کا انسر بھی آج اسی ویڈیو کے اندر دوں گی بیسیکلی یہ ویڈیو میں نے اس لیے بنانے جا رہی ہوں کہ تاکہ میں ڈیٹیل سے اس کے بارے میں بتا سکوں کہ کیس طرح آپ کو کرنا چاہیے کہ آپ کو میتھوالا چھوڑنا چاہیے یہ سب کو اس ویڈیو میں بتانے والی ہوں تو اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اب دیکھیں اس طرح اس کے دو پارٹ ایک میں ہے ریاضیاتی معاشیات اور اس کے اندر تقریباً کوئی نائن باب ہے اس کے بعد آ جاتا ہے جزیاتی معاشیات اور جزیاتی معاشیات کے ٹین جو ہے ٹین باب ہے ریاضیاتی معاشیات میں بھی دیکھیں ہر ایک ایک ایکسرسائز دی ہوئی ہے تو ان ایکسرسائز کے اوپر مطلب میتھ کے کوسشن دی ہوئے ہیں اس سے پہلے اس کی بہت زیادہ ایکزیمپلز بھی دی ہوئی ہیں کس طرح آپ لوگوں نے انہیں سول کرنا ہے یہ سب اس میں بتایا گیا ہے تو اب میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ کوسشن پیپر کس طرح سے کرنا ہے اور آپ نے کیا میتھوالا چھوڑنا ہے یا کرنا ہے اب سٹوڈنٹ یہ دیکھیں یہ کوسشن پیپر ہے یہ تقریباً کوئی دو ہزار بائیس کا ہے جس کو میں آپ لوگ کے ساتھ یہاں پہ دکھا رہی ہوں شیئر کر رہی ہوں اب یہ کوسشن پیپر آپ دیکھیں یہاں پیپر ایک نوٹ دیا ہوئے کہ کل پانچ سوال حل کرنے آپ نے حصہ اول سے دو اور حصہ دو میں سے آپ نے تین سوال حل کرنے تو جیسے سٹوڈنٹ کا یہ کوسشن تھا کہ ضروری ہے میتھوالا پوزشن جو ہے اس کو ہم حل کریں اچھا یہ ضروری نہیں ہے مطلب کی اس لحاظ سے ضروری نہیں ہے کہ ایک چیز ہے کہہ دی تو آپ نے کرنی ہی کرنی ہے لیکن سٹوڈنٹ دیکھیں جو پارٹ فرسٹ ہے فرسٹ پارٹ کے اندر سارے میتھمیٹیکل کے کوسشن ہیں اور وہاں سے آپ نے دو کوسشن کرنے ہیں دو کوسشن یعنی کہ اگر آپ دیکھیں تو ایک کوسشن جو ہے وہ بیس نمبر کا پھر دوسرا کوسشن وہ بیس نمبر کا تو یعنی پارٹ ون میں سے ٹوٹل آپ کے ہیں فورٹی مارکس ٹھیک ہے تو وہ سارے میت کا ہے اور اگر پارٹ ٹو کی بات کریں تو یہاں سے یہاں پہ دیکھو سارا پارٹ ٹو میں سے آپ نے تین سوال کرنے ہیں اور یہ سارا تھیوری بیس میں ہے اور یہاں یہ بھی ایک کوسشن جو ہے وہ بیس نمبر کا ہے تو اس طرح سے کر کے جو آپ لوگ کا پارٹ ٹو ہے وہاں سے آپ لوگ کہیں ہوں گے سکسٹی مارکس تو ٹوٹل مارکس اس طرح سے ہو جائیں گے ہنڈرڈ تو آپ بیٹا دیکھیں اگر پارٹ ون میں سے یعنی میت والے پوشن سے آپ چھوڑ دیتے ہو نہیں کرتے یعنی آپ کی مرضی آپ کو نہیں آتا آپ چھوڑ دیتے ہو تو دیکھیں آپ کے فورٹی مارکس ہو گئے اور اگر آپ کے فورٹی مارکس چلے جاتے ہیں تو پیچھے بجھتے ہیں آپ کے سکسٹی مارکس اور سکسٹی مارکس اگر آپ تھیوری پہ کرتے ہو اور تھیوری میں ویسے بھی میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ جو ہے نمبر شاہد و ناظر ہی ہوکے کسی کوسٹن کے اندر کمپلیٹ نمبر آگیا ورنہ فول مارکس نہیں آتے تھیوری پہ تو پھر کسی اس طرح کیسے گرانٹی ہے کہ آپ جو سکسٹی نمبر کا ویپر کر رہے ہو تو اس میں سے آپ کے سکسٹی نمبر ہی آ جائیں گے میں ایک ایسے کوسٹن ہوتا ہے میں کہا اگر آپ نے اس کو بلکل سولف کر دیا اور اس کا اگزیکٹ آنسر آ گیا ہے تو اگر وہ ٹونٹی مارکس ہے تو آپ کو بلکل اگر ٹھیک ہی ہے تو آپ کو اس کے ٹونٹی مارکس ملیں گے تو دیکھیں اگر آپ میٹ والا پوشن چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کے فورٹی مارکس دو گئے جو آپ خود چھوڑ رہے ہو ٹھیک ہے تو میرا آپ کو یہی میری یہی سیجیشن ہے کہ آپ جو ہے میٹ والا پوشن مت چھوڑیں اس کو لازمی کریں کیونکہ وہاں سے آپ کے فورٹی مارکس ہیں اس کو کسی صورت بھی آپ نے نہیں چھوڑنا دو کوشن ہے اور دو کوشن کے نمبر دیکھیں کتنے زیادہ ہیں تو اگر آپ دونوں پارٹ اے اور بی یعنی میٹ اور ٹھیوری دونوں کریں گے تو پاس ہو جن کے اچھے نمبر سے صرف ٹھیوری پہ آپ رہتے ہیں تو ہو سکتا ہے کچھ چیز غلط بھی ہو جائے اکثر جیسے ہم کر کے آتے ہیں کوئی تک بار میں پتا چلتا ہم غلط کر کے آگئے ہیں میت ہے اس کو لازمی کرو میت کے کسی بہت زیادہ آسان ہے تو یہ کسی پر آپ رکھیں آپ کے سامنے ہیں یہاں سے آپ دیکھو کہ کیسے طرح کسی میت کے پوچھے جا رہے ہیں اور امپورٹنٹ ہے تو بچہ میت لازمی کریں صرف آپ نے تھیوری بیس پہ نہیں رہنا کیونکہ تھیوری میں تو اتنے وہ کوئی نمبر ویسے بھی نہیں آتے اور تھیوری بھی کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ کسی اگر ہے ٹونٹی مارکس کا تو اس کے ڈویزن اس نے کس طرح مارکس کی ہوئی ہے جیسے ہی دیکھو پارٹ ٹو میں سب سے پہلے ایک کوسچن ہے فرسٹ والا ٹھیک ہے وہ جس نے الیابوریٹ سائلنٹ فیچر آف اسلامی اکنومک سسٹم اب جہاں تک یہ ایک اس کا پارٹ ہے دس نمبر ہے اس کے پھر اس کے بعد وائی ایٹ ہے اب یہ نہ تھوڑا آرہا ہے بلر تو نظر نہیں آرہا تو سپریٹی آور اور اکنومک سسٹم اب یہ نظام جو دوسرے معاشی نظاموں سے کیسے بہتر ہے یہ اس کا نیکس پارٹ جو بتانا ہے دس نمبر ہیں اس کے تو آپ نے نمبر کو دیکھتے ہوئے اس کے حساب سے اس کو کرنا ہے جس جس کے نمبر اس نے جس پارٹ کی ہوئے ایک کوسچن کے اندر بھی جس پارٹ کے نمبر اس نے زیادہ کی ہوئے اس کو آپ نے زیادہ ایکسپلین کرنا ہے یہ چیزیں آپ نے لازمی دیکھنی ہے پیپر اٹیم کرتے ہوئے آپ دیکھیں کوسچن نمبر ٹو ہے فائف نمبر پلس فیفٹین نمبر یعنی اس کا فرس جو پارٹ ہے یعنی وٹیز میند بائی پروڈیکشن فانکشن یعنی تفاعل پیداوار سے کیا مراد ہے اس کے صرف ہے پانچ نمبر تو آپ نے اس کو پانچ نمبر کے لحاظ سے بتانا ہے جو اس کا اگلا پارٹ ہے جو ہے ایکسپلین دیکھو سنے آگے کا ریلیشنشیپ امانگ ٹوٹل پروڈیکٹ ایوریج پروڈیکٹ اینڈ مارجنل پروڈیکٹ یعنی اوس پیداوار مختم پیداوار کے درمیان تعلق بیان کریں یہ ہے پندرہ نمبر کا تو اس کو آپ نے پندرہ نمبر یعنی اسی کے لحاظ سے آگے ایکسپلین کرنا ہے تو سٹوڈنٹ یہ چیزیں آپ نے لازمی تہن میں رکھنی ہے تو بس یہ ویڈیو میں نے اس لیے بنائی ہے جس بچے نے کمنٹ کیا تھا کمنٹ میں سارا نہیں بتایا کیونکہ وہاں میں اتنا ڈیٹیل سے نہیں بتا سکتی تھی تو مجھے لگا اس کے اوپر ایک ویڈیو بنا کے بتا دینی چاہیے تاکہ آپ اچھے طریقے سے چیز کو انڈرسٹینڈ کر جو اور آپ آسانی سے سمجھ سکو کہ کس طرح آپ نے میت بھی کرنا ہے میت کو آپ نے نہیں جھوڑنا تاکہ آپ اچھے نمبر سے پاس ہو جائیں تو بس یہ تھی ویڈیو ویڈیو کو لائک لازمی کر دیجئے گا اور شیئر کریں اپنے فرنٹ کے ساتھ بھی شیئر کریں چینل پر اگر فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیا کریں تاکہ اس طرح کے اگر اور مزید انفرمیٹی ویڈیو آتی ہے تو وہ بہت سنی آپ تک پہنچ جائے تو بس میت کرتی ہوں اب آپ کو سمجھ آتی ہوگی جس بچے کو بھی اس بات میں ذرا سبی کنفیشن ہے کہ ہم نے میت اگر چھوڑ دیتے ہیں تھیوری بیس پہ ہم پاس ہو جاتے ہیں تو اس ویڈیو کے بعد اس کو سمجھ آجے گی کہ پیپر کو اس نے کس طرح ٹائم کرنا اور میت بھی اس نے کرنا ہے یا نہیں کرنا تو اس ویڈیو اور اگر مزید آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں پوچھیں تو میں اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کروں گی تو نیکس ٹوڈیو تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی